اسلام علیکم میں ہوں ماری علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل حریم شاہ کی عمران خان سے اہم ترین ملاقات کیا پی ٹی آئی نے حریم شاہ کو جو ہے وہ ٹکٹ دینے کا فیصہ کر لیا ہے سندل خطک کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا اس کو رہا نہیں کروانا چاہیے تھا مجھ سے غلط اور جھوٹا وعدہ کیا گیا عمران ریاض کی واپسی میں کون بڑی رکاوٹ ہے حریم شاہ کا اہم رازوں سے پردہ فاش انہوں نے اہم رازوں سے پردہ اٹھا دیا میرے پاس ثبوت ہیں موت سے نہیں ڈرتی مفتی قوی کی دھمکیوں کا جواب میں حریم شاہ نے جو ہے ایک ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دے دی ہے حریم شاہ جی عمران خان سے جو ہے وہ ملاقات کر سکتی ہیں آج جس میں انہیں پی ٹی آئی کی پوزیشن آفر جو ہے وہ کیے جانے کی بھی خبریں آ رہی ہیں ٹک ٹاکر حریم شاہ جو ہے پاکستان تریک انصاف میں شمولیت کا اندیا دیتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی سے میری اہم ترین ملاقات ہونے لگی ہے اور میں پھر اس پر فیصلہ کروں گی کہ میں نے پی ٹی آئی جوائن کرنی ہے یا ابھی نہیں کرنی حریم شاہ نے سیاست میں جو ہے آنے کا اعلان کیا تھا یہ اعلان کب کیا تھا جب رانہ سناللہ کی بیوی ان کو مدد کرتی ہیں یعنی کہ آپ سب کو بتا ہے کہ حریم شاہ کی ایک بھرنا ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور وہ پاکستان آتی ہیں سندر خطر کے خلاف جو ہے فائی میں مقدمہ درج کرواتی ہیں مختلف جگہوں پر بتاتی ہیں کہ جی یہ یہ معاملہ تو پھر عدالت میں کیس جو ہے شروع ہوتا ہے پہلے ان کو جو ہے گرفتار نہیں کیا جاتا پھر سندر خطر کو اس وقت گرفتار کیا جاتا ہے جب حریم شاہ کی ملاقات ہوتی ہے رانہ سناللہ کی بیوی سے وہ ان کو جو ہے مدد کرتی ہیں کافی زیادہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ رانہ سناللہ کو عمران ریاض کی بارے میں تو آج تک پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے کیسے گئے کدھر غائب ہو گئے لیکن ان کی بیوی جو ہے حریم شاہ کی مدد کرنے کے لئے پہنچ گئی ہیں چلیں جی خیر شاید یہ کوئی عورتوں کو دل سے دل کی راہ ہوتی ہے کہ جو پوزیشن پر آئے بندہ جس کی پوزیشن ہے اس کو پتا نہیں ہے کچھ اور اس کی بیوی جو ہے وہ مدد کرتی پھرتی ہے حریم شاہ نے سیاست میں آنے کا اعلان جو ہے اس وقت کر دیا تھا جب ان کی رانہ سناللہ کی بیوی سے ملاقات ہوئی تھی عمران ریاض کی رہائی اور صندرہ خٹک کے الزامات کا بھی جواب انہوں نے دیا ہے کہ عمران ریاض کو کب تک انہوں نے غائب رکھنا ہے اور کب ان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے گا حریم شاہ نے کہا کہ صندرہ خٹک کے معاملے پر ایف آئی اے اور عدالتوں کی مشکور ہوں وقلہ کی مشاورت سے ان کی زمانت تو ان کو مل چکی ہے مگر وہ بری نہیں ہوئی ہیں مجھے ابھی بھی امید واقع ہے جب سے حریم شاہ نے صندرہ خٹک کو گرفتار کروایا ہے اس سے صلاح کرنے والوں کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے مفتی عبدالکوی جن کو ایکسپوس کیا تھا حریم شاہ نے ان کو ننگا کیا تھا ان کی اصلے دنیا کے سامنے رکھی تھی انہوں نے حریم شاہ کیوں آپس میں صلاح کرنے کے لیے بیٹی بنانے کی پیشکش کر دی ہے یعنی کہ مفتی صاحب جن کو مفتی کہنا تو نہیں بنتا جو قتل کی دھمگیاں دلواتے ہیں عورتوں کو وہ اب حریم شاہ سے اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے ان کو اپنی بیٹی بنانے کی پیشکش کر دی ہے حریم شاہ سے لائف کال پر بات کرتے ہیں میں مفتی عبدالکوی کا کہنا تھا کہ میں آپ سے صلاح کرنا چاہتا ہوں آپ کو بیٹی بنانا چاہتا ہوں اس لیے آپ جو ہے آپ مجھ پر الزام تراشیاں نہ کریں بلکہ اسلام پر عمل کریں جس پر حریم شاہ کا کہنا تھا میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے اور بہتر ہے کہ آپ اسے مان لیں مفتی صاحب خود تو اسلام پر پتنی کتنا عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ان کو لوگوں کو جو ہے گلے لگنے کی اور ان کو کس کرنے کی بڑی ہی گندی بیماری ہے خواتین کو جو ہے وہ ان کے ساتھ چپکنا ان کے ساتھ باتے کرنا تو خود تو وہ پتہ نہیں کس چیز پر چل رہے ہیں اور جب اپنی ویڈیوز کسی اور کے پاس دیکھتے ہیں تو ان کو دائرہ اسلام میں یعنی کہ اسلام پر چلنے کی پیشکش کرتے ہیں حریم شاہ نے تنازیات میں گھرے ہوئے مفتی عبدالکوی کے بارے میں انکشاف کیا کہ عبدالکوی ایک گھٹیا ترین انسان ہے تو وہ خود ہمارے پیچھے لگا ہوا تھا اس کو مفتی کہنا ٹھیک نہیں ہے حریم شاہ نے کہا مفتی صاحب مختلف اقسام کے نشے کرتے ہیں نازیبہ گفتگو کرتے ہیں انکرز کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے پاس ان باتوں کی ثبوت خیر میں بھی اس کی وطنس ہوں میں آخری بار جس چینل پر کام کر رہی ہی تھی وہاں پر ایک لڑکی ہماری بڑی سینئر انکر ہے انہوں نے پروگرام کرنا تھا اس بابے کے ساتھ یہ وہاں پہ جاتا ہے پہلے تو بیک اپ روم میں تھرکپن دکھاتا ہے ہم اس کو دیکھ کے وہاں سے نو دو گیارہ ہو جاتے ہیں یہ بڑے تھرکی قسم کا انسان ہے اس کے بعد اس انکر کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اس کو چپیڑا سید کرتی ہے اور جا کے اپنے شیئرمن کو ہماری شیئرمن کو کہتی ہے کہ جی اس کو ابھی بھگاؤ میں نے اس کے ساتھ کوئی پروگرام نہیں کرنا تو یہ جو قوی ہیں ان کی تو خیر جھنڈے بڑی بڑی جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں یہ تو چلتی کسی سڑک پہ عورت کو نہ چھوڑیں یہ تو ایسے انسان ہیں مفتی قوی کو تھپڑ ماننے کے سوال پہ حریم شاہ کا کہنا ہے کہ مفتی قوی نے انہیں جسمانی طور پہ حراسہ کرنے کی کوشش کی ہے جس کے رد عمل میں جو ہے وہ انہوں نے یہ کیا تو لائف کال پہ بات کی ہے عبدالکوی کا کہنا تھا کہ میں آپ سے صلاح کرنا چاہتا ہوں مجھ پر الزام تراشی نہ کریں اسلام پر عمل کریں اور بہت ساری کہانیاں سنائیں ایک بات تو تہہی کہ حریم شاہ is not coming slow اس کے پاس ان سب کی ویڈیوز موجود ہیں اور عبران خان سے ملنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کو جا کر میرے خالب میں بتانا چاہتی ہیں کہ جی ان سارے گندے انڈوں کو جو آپ کی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا جو پی ڈی ای میں بھی موجود ہے ان کی بہت ساری واہیات قسم کی چیزیں میرے پاس ہیں اور میں ان کو ایکسپوز کروں گی ان کے پاس بہت ساری یعنی کہ بہت زیادہ خزانہ موجود ہے یہ حال رانہ سناللہ کا بھی ہے حریم شاہ کے بار بار آواز اچھانے کے باوجود عمران ریاض کو جو ہے بھی تک رہا نہیں کیا گیا اور سندلہ خرچک کو دو دن کے بعد ہی رہائی مل جاتی ہے تھوڑی سی سیچویشن ایسی لگ رہی ہے کہ حریم شاہ کو گھیرنے کی کوشش کی گئی تھی رانہ سناللہ کی بیوی کی جانب سے جو سمجھ آتی ہے بات ہم تو معصوم بچے ہیں ہم تو کچھ پتا نہیں ہے ہم تو جو دیکھتے ہیں وہ لوگ لکھتے ہیں تو ہم بول دیتے ہیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ حریم شاہ کو جو ہے انہوں نے ٹریک کرنے کی کوشش کی کیونکہ حریم شاہ نے سب سے پہلے آ کر رانہ سناللہ پہ ٹیک کیا تھا اور بتایا تھا کہ انٹرنیٹ لے آئیں ورنہ آپ کی ویڈیوز وائرل کر دوں گی اس کے بعد فضل رحمان جس طرح سے نو دو گیارہ ہوا دھرنا دینے گیا تھا اس کا بھی سب کچھ آپ کے سامنے ہے اس کے بعد آپ سب کو پتا ہے کہ عمران ریاض کے لیے حریم شاہ مسلسل آواز اچھا رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ کچھ گھنٹیں امپورٹنٹ ہیں اور اگر اتنے گھنٹوں میں آپ نے عمران ریاض کو واپس نہیں بھیجا تو میں ان لوگوں کی ویڈیوز ایکسپوز کر دوں گی پھر آپ کو پتا ہے کہ کچھ پی ڈی ایم کی خواتین کی سویمنگ پول میں کھڑیوی اور ہاتھ میں خانسی کا صرف پکڑے ہوئے چیزیں بھی جو ہے حریم شاہ نے ان کو بھی ایکسپوز کیا اور کہا کہ میرے پاس اور ویڈیوز ہیں کسی نے پوچھا کہ مریم نواز صاحبہ کی بھی ویڈیوز آپ کے پاس ہیں جس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھ لیتے ہیں تو دیکھ لینے میں بہت ساری چیزیں جو ہے آ جاتی ہیں تو اس وقت ایک ایمپورٹن ترین ملاقات ہونے جا رہی ہے اس وقت جو پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی اوقات تو یہ رہ گئی ہے کہ وہ اب حریم شاہ کو اپنی پارٹی میں شامل کریں تو حریم شاہ سے تو پی ڈی ایم کے بڑے بڑے کیس وقت حکومت میں جو لوگ ہیں وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کی ہوا نکلی ہوئی ہے کیونکہ حریم شاہ کے پاس ان کے گندے کالے کارناموں کے جو ثبوت ہیں موجود ہیں میں پھر یہ بات کہوں گی کہ آپ اور ہم کیوں نہیں ڈرتے کیونکہ ہم نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہوتا جو انسان غلط کام کرتا اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ایکسپوز ہو جائے گا وہ دنیا کے سامنے آجے گا بے نکاب ہو جائے گا اسی طریقے سے جو ہے حریم شاہ کے پاس جو تین موبائلز ہیں جس کو بار بار سندر خرطک کہتی ہے کہ ان کو ایف آئیے کے حوالے کیا جائے ایکسپوز کرنا چاہتی ہے حریم شاہ ان گندے لوگوں کو عوام سپورٹ کر رہی ہے حریم شاہ کو اور حریم شاہ عمران خان سے ملاقات کرنے کی جو ہے فل تیاری میں ہے قانون آفیس کرنے والے ادارے فلس ایف آئیے وزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ مات احت آپ کو پتہ کہ کون کو آنات ہے رانہ سانہ اللہ جو ہے حریم سے کیا جو ہے وعدہ کر کر پورا نہ کر پائے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن کوئی وعدہ کیا گیا تھا حریم سے وہ وعدہ توڑا گیا اور اس کے بعد ایک بار پھر سے حریم جو ہے وہ اپنی ویڈیو وائرل کر کے بتاتی ہیں کہ میری سویونگ پول میں نہانے کی ویڈیو میں خود وائرل کر سکتی ہوں تو سوچو کہ تم لوگوں کی کہاں کہاں نہانے کی اور کس کس کے ساتھ پپیاں جپیاں جو ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایکسپوس کروں لیکن حریم شاہ کو موقع دیا جائے گا ان کو ایکسپوس کرنے کے لیے کیونکہ یہ بہت ہی گندے لوگ ہیں اور ان کی گندگی جو ہے وہ موجود ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے ان کرتی ہیں یا رانہ ساناولہ کی بیوی نے ان سے کوئی وعدے کیے تھے جو وفا نہ ہو پائے مفتی قوی جو ہے وہ کیوں ان کو بیٹی بنانا چاہتے ہیں یعنی کہ پہلے جپیاں پپیاں گلے ملنا جو ہے حراس کرنے کی کوشش کرنا اس کے بعد جب لگتا ہے کہ جی اب ہمارے پول نہ کھل جائیں تو جو ہے بیٹی بنا لینا کتنی بغیرتی ہے اس دنیا میں یقین کرے شرب کا مقام ہے اور اس بندے کے لیے جو مذہب کو جو ہے استعمال کرتا ہے مذہب کاٹ کے طور پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے دیکھتے ہیں جی میٹنگ کیسی رہتی ہے حریم شاہ فل فارم میں ہے اور ان کو بڑا دھچکا لگا ہے کیونکہ کسی نے ان کو وعدہ کر کے جو ہے وعدہ وفا نہیں کیا اب دیکھتے ہیں جنہوں نے وعدہ وفا نہیں کیا حریم شاہ کیا ان کو بھی بہت جلد ایکسپوز کرنے جا رہی ہیں